بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم پاور کے بارے میں ڈسکشن کریں پاور کی سمپل ڈیفینیشن ہے ریٹ آف دوئنگ ورک اس کارڈا پاور یا ورک ڈن پر یونٹ ٹائم اس کارڈا پاور آپ کتنے ٹائم میں کتنا کام کرتے ہیں یہ بسیکلی آپ کی کیا ہے پاور ہے یا آپ ایک پاور اف انرجی کو دوسرے پاور اف انرجی میں کنورٹ کر رہے ہیں لیکن کتنے ٹائم میں کنورٹ کر رہے ہیں بسیکلی یہ آپ کا کیا سو کرتا ہے پاور شو کرتا ہے اب اس کا ایک ایک اگزامپل ہم بڑا سمپل لے سکتے ہیں یہ میرے پاس لیٹ سپوز ایک ہیٹر ہے الیکٹرک ہیٹر اس ہیٹر کو میں کون سی انرجی دیتا ہوں الیکٹرکل یہ ہیٹر اس الیکٹرکل انرجی کو کس میں کنورٹ کرتا ہے ہیٹر پلس لائٹ میں یہ ہیٹر جو ہے یہ کتنے الیکٹرکل انرجی کو کتنے ٹائم میں ہیٹ پلس لائٹ میں کنورٹ کرتا ہے یہ بسیکلی اس ہیٹر کا کیا ہے پاور ہے کیا ہے پاور اس کے بعد اگر آپ کوئی ایک بلک لے سکتے ہیں یہ آپ کے پاس لیٹ سپوز ایک بلک ہے آپ نے اس بلک کو نیچے سے الیکٹرکل انرجی دی ہے یہ بلک جو ہے یہ لیکٹ سپوز 24 آور چلتا ہے ٹھیک ہے 24 آور میں یہ ہنڈرڈ وارٹ جو ہے وہ کیا کرتا ہے ہنڈرڈ وارٹ کا بلک ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہنڈرڈ وارٹ الیکٹرکل انرجی کو 24 آور میں کس میں کنورٹ کرنا کرتا ہے ہیٹ لسان لائٹ میں اب پاور جو ہے اس کی آپ کے پاس ریپریزنٹیشن ہے یا سیمبل ہے it is represented by p اس کا سیمبل کیا ہے p اس کو ہم کس سے ریپریزنٹ کرتے ہیں p سے اس کا mathematical form اس کا mathematical form ہے power is equal to work divided by time p is equal to w divided by t یا e divided by t w آپ کے پاس کیا ہے work ہے t آپ کے پاس کیا ہے time ہے یا e آپ کے پاس energy ہے t آپ کے پاس کیا ہے time کتنی energy کتنے time میں یہ ایک فارم سے دوسرے فارم میں convert کرتا ہے this is your own power کتنا work جو ہے وہ کتنے کام time میں کرتا ہے this is your own power this is your equation number first آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ w برابر ہے if data is work کس چیز کے برابر ہے if data is تو یہ ہو گیا آپ کا equation number second اب آپ اس second equation کو کس میں put کرو equation number first جب اس میں put کرو گے v تو p is equal to if data v تو اس کا مطلب یہ ہے کہ the dot product of force and velocity is also called power اب اگر آپ اس dot product کو ہٹاتے ہو تو یہاں پہ کیا لگوگے p is equal to p is equal to if v ka zhafah theta mv square mv square divided by t اس کو میں اس طرح لگ سکتا mv square divided by 2t mv square divided by 2t so یہاں پہ power جو ہے یہاں پہ میں نے کیا چیز اسعمال کی ہے heretic energy mv square divided by 2t اب اگر آپ یہاں سے velocity کو نکال چاہتے ہو تو کس طرح نکال ہوگے دیکھو p is equal to mv square divided by 2t v کو کس طرح نکال ہوگے 2t کو ادھر multiply کرلو 2t cross p is equal to mv square اس کو bmq پر divide کرلو اس کو bmq پر divide کرلو یہ اور یہ cancel تو v square is equal to آپ کے پاس کیا آگیا 2pt divided by m یہ یہ آپ کے پاس کیا آگیا یہ آپ کے پاس آگیا جہاں سے آپ نے کیا نکال ہے v نکال ہے اگر آپ اس سے p نکال چاہتے ہو تو p کس طرح نکال ہو دیکھو p is equal to mv square divided by 2t ٹھیک کو یہاں پہ لے کے آگے p کو لے کے آگے to p is equal to mv ہے آپ کے پاس velocity ہے اگر آپ کے پاس power ہے تو یہاں سے آپ کیا نکال سکتے ہو ٹائم نکال سکتے کتنے ٹائم میں کتنا پاور جو ہے وہ ایک فان سے دوسری فان میں کیا کرے گا کتنا پاور یہ تنزیوم کرے گا اچھا اس کے بعد اگر یہ انرجی یہ جو اچھا اگر آپ یہاں سے ت نکال چاہتے تو t is equal to m g h divided by p یہ آپ کا t ہو گیا t h نکال چاہتے ہو تو p t divided by m g is equal to h تو یہ آپ کے پاس کیا ہے h m نکال چاہتے ہو m is equal to p t divided by g h یہ آپ کا کیا ہو گیا m ہو گیا unit of power unit of power power unit جو ہے وہ آپ کے پاس what ہے what اور work unit کیا ہے jol ہے time unit کیا ہے second ٹھیک ہے power unit کیا ہے what اور what کس چیز کے برابر ہے jol par of second اب اگر آپ سے کس نے پوچھا کہ one watt کس چیز کے برابر ہوگا one watt یاد رہا کہ one watt برابر ہے one jol divided by one second اگر آپ کے پاس کوئی body ہے وہ ایک jol کا work کرتی ہے اور ایک second میں یہ work کرتی ہے تو آپ کے پاس اور جو ہے کتنے جو ہے وہ دیکھ نہ چاہتے ہو تو وہ آپ کے پاس ہے kilowatt کتنی watt ہے kilowatt اور kilowatt میں کتنے watt ہوتے ہیں ہزار watt ہزار watt جو ہے وہ کس چیز کے برابر ہے one kilowatt اگر اسی بھی آپ کو بڑی unit چاہیے تو آپ کے پاس میگا watt اور میگا watt کس سمجھے میری بات آ رہی ہے ایک unit میں نے watt بتائی دوسری میں نے kilowatt بتائی میگا watt بتائی اچھا دوسری unit ہے وہ آپ کے پاس ہے ہارس پاور کیا ہے ہارس پاور ہارس پاور جو ہے one ہارس پاور جو ہے وہ آپ کے پاس برابر ہے seven forty six watt one ہارس پاور کس چیز کے برابر ہے seven forty six watt اب اگر آپ سے کسی نے پوچھا کہ آپ مجھے بتاؤ کہ ایک وات میں کتنے ہارس پاور ہوں گے تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ one ہارس پاور برابر ہے seven forty six watt اس کو seven forty six کی اوپر ڈیوائی کرو اس کو بھی seven forty six کے اوپر یہ اور یہ cancel تو one watt is equal to one ہارس پاور divided by seven forty six یہ آپ کے پاس کیا پاس ہوں ون وارٹ جو ہے وہ کس ہیس کے برابر ہے one half پاور ڈیوائی بی seven کو بھی six اس کے پاور کی ایک اور یونٹ ہے 40 unit ور trade unit وہ آپ کے پاس برابر ہے kilowatt hour kilowatt hour یہ کس طرح آتی ہے دیکھ یہ پاور کی آپ کے پاس equation t p is equal to e divided by t t کو دونوں سائیڈ پر منٹ apply کر لو آپ کے پاس آجائے گا e is equal to p cross t e is equal to power آپ کے پاس کتنا ہے kilowatt kilowatt میں کتنے وات آتے ہیں ہزار وات time کتنا دیا ہے one hour one hour میں کتنے seconds ہوتے ہیں 3600 e is equal to 1000 ضرور 3400 سے کیا آتا ہے 3400 کی پیچھے صرف 3 صفر لگاؤ ایک دو 3 وات ڈا second second یا e is equal to 3.6 10 کی power 6 وات کی جگہ پہ جول پر second dot second یہ cancel e is equal to 3.6 10 کی پہ 6 کی جگہ پہ prefix لگ مегا جول اچھا اب اگر آپ یہاں سے 1 جول نکال نا چاہتے ہو تو کیا کروگے دونوں سائٹس کو 3.6 کی دیکھو e is equal to 3.6 آؤ 10 کی power 6 آؤ 1 جول نکال چاہتے ہو تو 3.6 10 کی پہ 6 کو اس کو پہ دیوائیڈ کر لو 3.6 10 کی پہ 6 کو اس کی پہ دیوائیڈ کر لو یہ اور یہ cancel 1 جول is equal to e divided by 3.6 10 کی پہ 6 یہ آپ کبس کیا گیا وہ انسول ہے موسیقی